بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم جو ٹاپک کور کریں گے یہ سی ایس ایس دوہزر انیس کرنٹ افیر کا ٹاپک تھا کوئسٹن آیا تھا ہاؤ کین دی کرپشن الیمینیشن سٹریٹیجی بی میڈ پارٹ آف گورننس سسٹم آف پاکستان اس کوئسٹن کو آج ہم اٹمٹ کریں گے اور اسی ٹاپک پہ آپ کو بریف کریں گے ہاؤ کین دی کرپشن الیمینیشن سٹریٹیجی بی میڈ پارٹ آف گورننس سسٹم آف پاکستان سب سے پہلے ہم کرپشن ان پاکستان کو جنرلی آور آور بیو کریں گے ڈیفائنن کرپشن ترانسپرینسی انٹرنیشنل دیفائنس کرپشن as the abuse of interested power for private gain کرپشن as per religious teachings there is a hadith words of holy prophet peace be upon him whose interpretation is that both the persons who give and who accept bribe will go to hell in the life hereafter جس کو اب عربی میں کہتے ہیں رشوہ دینے والا اور لینے والا دونوں جہنمی ہیں there is an islamic concept of halal and haram which means earning livelihood so fair and unfair means respectively islam has approved halal and declared earning halal as worship رزکِ حلال این عبادت ہے on the other hand earning haram is a big sin corruption falls in the category of haram corruption was referred to as great sin already in the bible do not accept a bribe for a bribe blinds those who see and twist the words of the innocent transparency international کیا ہے جب بھی آپ کرپشن کی دنیا میں بات کرتے ہیں تو transparency international کا ریفرنس لازمی آئے گا it is a german non-governmental organization founded in 1993 based in berlin working in over 100 countries to end the injustice of corruption it is the mission to stop corruption and promote transparency accountability and integrity at all levels and across all sectors of society it uses the cpi cpi mean which means corruption perception index as a measure of corruption what is corruption perception index and index published every year by berlin based transparency international since 1995 ہر سال انیسو پچانوے سے لے کر آئی تک یہ index publish ہوتا ہے the 2020 cpi published in january 2021 ranks 180 countries and territories by their perceived levels of public sector corruption as determined by expert assessment and opinion surveys based on the situation between may 2019 and may 2020 and may 2020 following countries are the cleanest new ziland ndenmark 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 nden 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 ndown 30 دو ہزار اٹھارہ کے کرپشن پرسپشن انڈیکس پہ وان من سیون تھی اور انیس سو چھانوے میں پاکستان واز دی سیکنڈ موسٹ کرپٹ کنٹری ان دی ورلڈ تو یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک سو سترہ ایک سو بیس اور اب ایک سو چوبیس پہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کرپشن کا جو پرسیوڈ لیول ہے وہ پاکستان میں انکریز کر رہا ہے وہ کیوں سپورٹ کریں گی جب ان کو پتا ہے کہ یہ ملک یہاں پہ کرپشن ہو رہی ہے اور پیسہ وہاں پہ نہیں جائے گا جہاں پہ ہم انویسٹ کرنا چاہتے ہیں بلکہ راستے میں ہی اس کو کھاری جائے گا تو وہ اس میں انویسٹ ہز کا تکڑے گختہ سے زڑا کمہ سوڈ دUND کے ساتھ بدکتے ہیں اور پیسچن کھر دمیکی کیجشا تھا گرم کی پیشت کی structure چاہتے ہیں会 شوارinhas کے بیشتے پاس آیا ہے کتاب گسید رہا ہوتا ہے پاکستان جو آپ جانوے پاکستان ہ کو ریفتے ہیں انگرünde نے گرگ survive سو پچانوے بلین روپیز تھی کرپشن کا لیول دوہزر نو میں اور یہ دوہزر دس میں چلا گیا دو سو تئیس بلین روپیز تا یہ ہے جو کچھ ایریال ہیں جہاں پہ کرپشن پرسیوڈ لیول آف کرپشن جو ہے وہ زیادہ ہے جس میں جو کرپٹ انسٹویشن ہیں پاکستان کے وہ پولیس ہے پاور سیکٹر ہے لینڈ ایڈمسٹریشن کرپشن کی بہت ساری قسمیں ہیں پیسے لیتے ہیں پیسے لیتے ہیں پیسے لیتے ہیں جو ان سے ان کی بدلے میں جو اگر آپ ایک کانسٹنسی سے ووٹ لیے ہیں اور کچھ لوگوں نے آپ کو ووٹ نہیں لیے تو آپ ان کو کوئی ان کی رائٹس نہیں دیتے بلکہ ان کو ہی سارا دیولپنٹ دیتے ہیں جہاں پہ آپ کو ووٹ ملے ہیں تو دس ایلسو کائنڈ آف کرپشن اور پھر کارپوریشن بھائیبنگ افیشیل جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو مختلف کمپنیز ہیں وہ ڈاکٹرز کو بہت زیادہ گفت دیتی ہیں کہ وہ ڈاکٹرز انہیں کی جو میڈیسنز ہیں ان کو ریکومنڈ کریں انہیں کی برینڈز کو اسی طرح انٹرسٹ ہے اس میں بہت اہم ہے کہ آپ ایک سیدھ پر بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ ایک ایسا بزنس بھی کر رہے ہیں اور اسی بزنس کو آپ ڈیل کر رہے ہیں جبکہ اسی بزنس میں آپ کا شیئر بھی ہے تو صاف زیر ہے آپ آپ کا جب انٹرسٹ آجاتا ہے تو آپ پھر یہ بھی کرپشن ہے جس میں آپ اپنی جاب صحیح طریقے سے کر نہیں سکتے اب ہم آتے ہیں پاکستان میں کرپشن کے پیچھے ریزنز کیا کیا ہیں سب سے پہلی پوائنٹ ہی ہے کہ ہمارے انسٹویشن پلٹی سائزد ہیں جب انسٹویشن پلٹی سائزد ہوتے ہیں ہیں تو جو پوسٹنگ رہے ہیں وہ کرٹیکل ہو جاتی ہیں اور پوسٹنگ کرٹیکل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ میریٹ پہ پھر اپائنٹمنٹ نہیں ہوتی اور اس میں پھر آپ جب ایک آفیسر پوسٹنگ لیتا ہے کرٹیکل باسس سے تو پھر ان کو فیور بھی دیتا ہے اور جب وہ ان کو فیور دیتا ہے تو خود بھی فیور لینا شروع کر دیتا ہے تو یہ بھی ایک کرپشن کی وجہ ہے پھر لیک اف رول اف لا ہے جب ایک ایسا کلچر ہے کرول اف لا نہیں ہے آہ پھر آپ آہ جب ڈسکریشن بڑھتی ہے تو پھر آپ اس میں کرپشن کا سکوپ بنتا ہے پھر ایک اور اہم پوائنٹ یہ ہے کہ فانڈس ٹو رن ڈی افیشل بزنس آر نارٹ پوائیٹ ٹو ڈی فیلڈ سٹاف اینڈ یونٹس جیسا کہ میں مثال دھتا ہوں کہ ایک تھانہ ہے پولیس ٹیشن ہے پرسیوڈ لیول آف کرپشن بہت زیادہ ہے تھانے میں بٹ کیا کبھی نے کبھی نے کیا کبھی کسی نے اس بات پر سرچ کی ہے کہ ایک تھانے کو کتنا فانڈ ملتا ہے ایک تھانے کے تمام اخراجات چلانے کے لیے جو کہ جائز قانونی اخراجات ہیں تو اس کو جو فانڈ ملتا ہے وہ بہت limited ہوتا ہے ایون ان کا پٹرول بھی پورا نہیں ہوتا اور وہ they have to do پٹرولنگ اور آہ اس طرح کے بہت سار اخراجات ہوتے ہیں جو جو اب ان کو نہیں ملتے تو وہ ان اخراجات کو پورا کرنے کے لیے بھی آہ کرپشن کرتے ہیں ایون ایک انویسٹیکیشن افیتر ہے جو انویسٹیکیشن کر رہا ہے تو اس کو انویسٹیکیشن کاسٹ جو ہے وہ شروع میں نہیں ملتی حالانکہ اس کو شروع میں جب وہ کیس ہو ریٹس ایک مورڈر کیس ہوا ہے تو اس کو پیسے فوری مل جانے چاہیے بٹ وہ پہلے کیس کی انویسٹیکیشن کرے گا خرچہ پہلے کرے گا پھر بعد میں اس کو آہ اس ملتے ہیں اور وہ بھی بہت کام موقعوں پر ملتے ہیں ایسی صورت میں ہم ایک کرپشن کو جو ہے انسیٹرائز کرتے ہیں کرپشن کو ہمارا سسٹم انکریج کر رہا ہوتا ہے پھر گورنمنٹ افیشلز کو بہت ساری ڈسکریشن اویلیبال ہے ان کے ڈسکریشن ہوتی ہے کسی کو بھی کسی کا مسائل طور پر ٹیکس افیسرز ہیں تو ان کو ڈسکریشن ہے کہ ان کے پاس کی آپشن ہیں اب وہ ایک بندے کو ٹیکس لگایا لیٹ سے وان ملین روپیز ہے اور اگر وہ بندہ کہتا ہے کہ آپ ہمارا ٹیکس ماف کر دیں اور ہم آپ کو پانچ لاکھ پر دیتے ہیں تو یہ ایک قسم کی کرپشن کو انکریج کرنے والی بات ہے ڈسکریشن منیوم ہونی چاہیے پھر اس میں آگے آ جاتا ہے پوائنٹ کے سیلریز کم ہیں اور ریٹ آف انکریشن زیادہ ہے جب آپ ان کو اختیارات بہت زیادہ دیتے ہیں ڈسکریشن کے پاس بہت زیادہ ہے سیلریز ان کے پاس بہت بہت کم ہیں اور پبلک سرونٹس جو ہیں وہ ڈیل کرتے ہیں کیسی کلاس کے ساتھ جو بہت زیادہ رچ ہے بہت زیادہ ایلیٹ ہے تو ایلٹیمنٹلی وہ اپنے لائف چائل کوپ رہنے کے لیے بھی کرپشن کی طرف آ جاتے ہیں اور اس پاس ایک سیلریز بہت کام ہے پھر پور اکاؤنٹیبیلٹی میکنزمز ہیں یعنی کرپ کرپشن کی جو پنشمنٹ ہے وہ دو کے سویر ہیں بٹ وہ سرٹن نہیں ہے ہمیشہ کمیشمنٹ کی یا کاؤنٹبیلٹی کی یersonی ہونی چاہئے که پنشمنٹ شوڑ بی سرٹن بیٹ اوٹ ایسر ڈی isteer ا لوگ، wür Program sit oduyeller then it's open its not ڈی 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 اٹ!! ڈی 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 کوئینٹ ری پرکشن ڈی پرکشن ڈی پ کچھ ڈز کل اے اس کے پہلے ہوتے ہیں سب سے پہلا اثرات یہ ہوتا ہے اکنامک ایکٹیوٹیز آپ کی ڈسٹارب ہوتی ہیں جب ایک کاروباری بندے کو گورنمنٹ افیسز کے چکر لگانا پڑ جائیں اور اسے ہر جگہ پہ اپنی فائل آگے ملک کرانے کے لیے پیسے دینا پڑے تو وہ پھر یا تو جو پرپر چنل والی بات اس کو فالو نہیں کرے گا اور پھر وہ انڈر ہینڈ طریقے سے اہلکاروں کی مٹھی کرم کر کے اپنی فائل جو ہیں مو اپنے کاروبار کے لیے اکنامک ایکٹیوٹیز پہ بڑا برا اثر پڑتا ہے اور اس سے بھی برینڈرین ہوتا ہے آپ کا بزنس جو ہے وہ بار شفٹ ہو جانا اور اس کا جب ہم اس کو فسیلٹیٹ نہیں کرتے ایز آف بزنس نہیں ہے اور ایک جائز طریقے سے ایک بندہ جو ہے وہ اپنا کاروبار نہیں کر سکتا اکنامک ایکٹیوٹیز نہیں کر سکتا تو پھر وہ ڈسائٹ ہوتا ہے اور وہ اس سے ڈسکریج ہوتی ہے اکنامک ایکٹیوٹیز دوسرا اس میں ڈس ریگارڈ فار میریٹن ڈیسٹیس ہے کہ جب کرپشن ہوتی ہے تو آلٹی میٹلی ایمپلائی ڈس ریگارڈ فار میریٹن ڈیسٹیس ایروڈن آف دی ٹرسٹ آف دی پبلک ہے جب کرپشن ہوگی اس سے عام پبلک کو ریلیف نہیں ملے گا صرف انہی لوگوں کو ریلیف ملے گا جو ریلیف کو پے کریں گے ہنڈی فارم آف کرپشن تو پبلک اٹلار جو کہ پور ہے ان کو ریلیف نہیں ملتا ان کو ان کا جو ٹرسٹ ہے وہ سسٹم پہ ایروڈ ہوتا ہے پھر جب لوگوں کے کام نہیں ہوتے لوگوں کو ریلیف نہیں ملتا لوگوں کے مسئلے حل نہیں ہوتے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کا پبلک ریپرزنٹی بھی اعتبار اٹھ جاتا ہے اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ لوگ ڈمکرسی کو بھی ایک اچھا سسٹم نہیں سمجھتے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ جب سسٹم ڈیلیوری نہیں کر پا رہا حالانکہ ڈمکرسی is not responsible in a way but it is the government system that is responsible but الزام کس پہ آتا ہے ڈمکرسی کے سسٹم کے اوپر اور اس سے ڈمکرسی کمزور ہوتی ہے پھر اس سے ہی ہوتا ہے کہ چونکہ جتنے بھی کرپشن کرنے والے افیسر ہیں افیشل ہیں یا من ان اتھارٹی ہیں چاہے پالٹیشنز ہیں جو بھی ہیں وہ اپر میڈل کلاس یا الیڈ کلاس سے ہوتے ہیں اور کرپشن جانے والا بندے موسٹی جو ہیں وہ ایتر پور کلاس سے ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ پیسہ in most of the cases جا رہا ہوتا ہے from poor to the rich تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ inequality بڑھتی ہے poverty مزید بڑھتی ہے even اگر corruption in any in any farm اگر ہو رہی ہے تو وہ inequality اور poverty کو promote کر رہی ہوتی ہے let's say ایک بندے نے کاروبار کیا اگر وہ even امیر بھی ہے اور رشت دے رہا عائل جائز کام کے لیے تو جو وہ کاروبار کرے گا وہ اس amount کو بھی اپنے کاروبار سے پورا کرنے کوشش کرے گا جو اس نے رشت میں دی ہوتی ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ جو پیسے اس نے invest کیے ہوتے ہیں in the farm of corruption جو اس نے دیے ہوتے ہیں وہ بھی وہ اپنے customer سے یا اپنے consumer سے پورا کرتا ہے اس سے social divisions ڈیپنز ہوتی ہے social stratification زیادہ ہوتی ہے اب ہم اس ٹاپک کے طرف آتے ہیں ہم نے پہلے ایک background بتا جئے corruption کے بارے میں اس کے بارے میں اسلام اور teacher teaching بتائیں پھر اس کے پاکستان میں corruption کیا صورتحال اس کے بارے میں ہم نے حطہ کیا پھر ہم نے یہ کہا کہ جو transparency international کیا ہے اس کی ریکنگ کیا ہے پاکستان کے بارے سے پھر ہم نے دنیا کی ریکنگ بتائی پھر ہم نے corruption corruption index کے بارے میں بتایا اب ہم اس بات کے طرف آتے ہیں کہ how we can make the corruption elimination strategy as part of the governance system of پاکستان سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ government officials کی salaries بڑھائیں نا ان کو market کے برابر کریں تاکہ اگر وہ اس کے بعد بھی corruption کریں تو پھر ان کی لیے سزائیں سخت ہونی چاہیں کیونکہ inflation بڑی ہے اسی حسابشن کی اتنے خائن بھی بڑھنے چاہیے دوسرا point یہ ہے کہ government officials کی جو discretion ہے ان کو کم سے کم کرنا چاہیے ان system اتنا آٹو پہ آپ لگا دیں کہ ایک بندے کا کام ہے let's say اس نے domicile بنانا ہے جو کوئی بھی اس نے document لینا ہے تو اس کے اوپر ایک automatic system ہو کہ after seven days اس کو وہ جید مل جائے گی اس کو اس کے پیچھے بھاگنا نہیں پڑے گا اس کے گھر اس کو deliver ہو جائے services کا level یہ ہونا چاہیے اور اس میں discretion جو government official کی وہ ختم کردنی چاہیے جب کم سے کم کرنی چاہیے اس کا سب سے بہترین solution یہ ہے کہ آپ IT based initiatives لے آئیں IT based initiatives سے یہ ہوتا ہے کہ وہ سب کے لیے برابر ہوتے ہیں ایک خاص قسم کی ایس او پی کو فالو کر رہے ہوتے ہیں آٹو generated ہوتے ہیں اور وہ کوئی discrimination نہیں کرتے وہ تمام documents کو on equal fitting process کرتے ہیں اور بالیکل transparency ہوتی ہے ریکارڈ maintain ہو رہا ہوتا ہے اور اب اس کو کیوری کر سکتے ہیں کہ یہ جو چیز بن کے آ رہی ہے کوئی بھی document کوئی بھی service delivery کیا وہ proper pattern سے آ رہی ہے کیا اس میں کوئی دو نمری تو نہیں ہے تو IT based initiatives جو ہیں وہ بھی corruption کو ختم کر سکتے ہیں reducing the decision making tires of the bureaucracy and the pattern of public sector اس میں جیسے public sector طرف پہ ہم ہم اپنے decision making tiers کو reduce کر سکتے ہیں تو bureaucracy میں یہ ہوتا ہے بیرو کیسے میں یہ ہوتا ہے کہ ایک file section after move کرتی ہے پھر drifty secretary کے پاس جاتی ہے پھر addition secretary کے پاس جاتی ہے پھر special secretary کے پاس جاتی ہے پھر آخر میں secretary کے پاس جاتی ہے پھر approval پھر یہ down mark ہوتی ہوئی نیچے آتی ہے تو decision making tiers اتنے زیادہ ہیں کہ ہر ہر step پہ file کو زیادہ پسو کرنا پڑتا ہے ہر step پہ آپ کو reference دینا پڑتا ہے ہر step پہ آپ کو file کو move کرنا پڑتا ہے یعنی system آپ کا آٹو پہ نہیں ہے کیونکہ decision making tiers بہت زیادہ ہیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جو کام ہے وہ اس کی progress slow ہوتی ہے اور کام ہوسر depending ہو جاتے ہیں تو ہمارے جو decision making procedures ہیں بہت زیادہ complex ہیں ان کو simplify کرنے کی ضرورت ہے decision making جو اس کو process کو decentralized کرنے کی ضرورت ہے اس کو جو ہے delegate کرنے کی ضرورت ہے delegation of parts بہت زیادہ اہم ہے ہر چیز کی approval اگر آپ ہر level پہ جا کے لیں گے تو بہت زیادہ time پھر آپ کو ضرورت ہے کہ آپ government officials کی جو jobs ہیں ان کو incentivize کر دیں let's say آپ کی جو revenue collection centers ہیں کوئی بھی revenue collector ہے جیسے کو tax collector ہے تو اس کے اوپر آپ اس کو incentivize کریں کہ اگر آپ اتنا tax collect کریں گے تو اس میں سے اتنی percentage جو ہے وہ آپ کی account میں جائے گی اس سے کیا ہوگا کہ corruption بھی ختم ہوگی اس کو اتنی handsome salary میں کے ساتھ اس کا commission ہوگا جو اس کا legal commission ہو سکتا ہے اس کو legal incentive ہو سکتا ہے کہ جتنا زیادہ کام کرے گا اس کو اتنا زیادہ اس میں سے incentive ملے گا اس سے corruption کا بھی ختمہ ہوگا کیونکہ اس کو اچھی خاصی amount مل رہی ہے جائز طریقے سے اور دوسرا اس سے اس کی جو performance ہے وہ increase ہوگی اور اس سے حکومت کو بھی فائدہ ہوگا کیونکہ اچھا گام ہو رہا ہوگا پھر ہمیں اپنے accountability mechanism کو revisit کرنے کی ضرورت ہے even جو ہمارے accountability mechanisms ہیں ان میں بھی بہت سارے flaws ہیں اور ان کو وہ بھی description کے اوپر base کرتے ہیں اس میں بھی یہ ہے کہ جو powers of arrest ہیں وہ بہت زیادہ دی گئی ہیں اور sometimes لوگ arrest کر لی جاتے ہیں بغیر evidence کے اور پھر وہ even بے گناہ لوگوں کو بھی اس میں کر لیا جاتا ہے اور پھر ایک قسم کی ایک mindset بنا ہوا ہے کہ accountability جو ہے وہ ایک لٹکتی ہوئی hanging sword ہے ایک لٹکتی تلوار ہے کسی کو پر بھی آ سکتی ہے irrespective کہ کوئی بندہ کتنا قصوروار ہے یعنی accountability mechanism کوئی اتنا authentic نہیں ہے اگر accountability کی ذات میں کوئی بندہ آتا ہے تو اس کو اتنا controversial بنا دیا گیا ہے کہ کوئی بندہ بھی آپ اس کو believe نہیں کرتا اس کو بھی revisit کرنے کی ضرورت ہے پھر ہمیں vocational education اور vocational training کی بھی ضرورت ہے کیونکہ vocational education اور vocational training سے آپ کی service delivery بیسر ہوتی ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ جب training پہ جاتے ہیں اور اپنے کام کے اندر مہارت حاصل کرتے ہیں تو پھر آپ چاہتے ہیں کہ آپ deliver کریں اور جب جتنے زیادہ competent ہوتے ہیں اتنا زیادہ آپ کام کرنے کپسان کرتے ہیں اور جب آپ کام کرتے ہیں تو اتنا زیادہ آپ کا کام سپیڈ سے ہو رہا ہوتا ہے آپ کی delivery تیز ہو جاتی ہے آپ service delivery میں fast ہو جاتے ہیں اور جب ہوتے ہیں تو اسے corruption میں کمی واقعہ ہوتی ہے پھر یہ ہے کہ ہم اپنے students کو ابھی یہ trend چل رہا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ mfl PhD کرنے کے بعد highly qualified ہونے کے باوجود وہ بہت ساری ایسی سرکاری jobs کے تلاش میں ہیں جو ان کی qualification سے بہت نیچے ہیں let's say they become underemployed وہ انہیں بے پیجری کیا ہوگا اور ایسی job کر رہے ہوں گے جن میں وہ اپنی educational qualification کو use نہیں کر پا رہے ہوں گے تو اس کی وجہ کیا ہے کہ ہر بندہ government job کے طرف آ رہا ہے اور students کو یہ motivate کرنے کے ضرورت ہے کہ آپ government service جو ہے ہر بندے کے لیے نہیں ہے آپ آپ اپنا کاروبار کر سکتے ہیں آپ entrepreneurship کر سکتے ہیں آپ skill کے اوپر کام کریں اور اس سے یہ ہوگا کہ ابھی جو ہمارا government sector ہے government کے پاس اتنی employment opportunities نہیں ہے کہ وہ سب کو employment دے سکے سب کو جاب دے سکے جب سارے لوگ government کے طرف دیکھتے ہیں کہ آپ ہمیں jobs دیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جاب ہوتی نہیں ہے اتنی زیادہ vacances نہیں ہوتی لا محالہ طور پر دیپریشن پھیلتا ہے اس میں ان میں ان سے ٹرینٹی آتی ہے وہ بیکار ہو جاتے ہیں مایوس ہو جاتے ہیں ان چاہیے یہ کہ وہ بجائے اس کے کہ government کے طرف دیکھیں وہ اپنا کاروبار شروع کریں اپنا skill کے اوپر کام کریں اور independent اپنے businesses کریں تاکہ وہ government کے محتاج نہ رہیں پھر کچھ ایسے ہمارے لاز ہیں جن کی میں سارے نہ چاہتا ہوں جن کو strengthن کرنے کی ضرورت ہے لاز موجود ہیں لیکن ان کے اوپر جو ہے implementation بہت سلو ہوتی ہے یا نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے جیسا کہ کسی کی زمین پر قبضہ کر لینا یہ اتنا بڑا ایکٹ ہے کہ اس کے اوپر بعض اوقات جو ریٹرینٹس ہے اتنی زیادہ نہیں ہے اس کے اوپر جو لا بنا ہوا ہے illegal disposition ایکٹ وہ اتنا زیادہ effective نہیں رہا حالانکہ اس کو اس کے تحت کوئی کسی بھی case کا ساٹھ دنوں کے اندر فیصل ہونا ضروری ہے اسی طرح harassment to women ہے اور defamation ان کے بارے میں لاز کو سخت کرنے کی ضرورت ہے اور جو ingestion لاز ان کو implement کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اس سے بھی لوگوں کے اندر جب ان کو لوگوں کو relief نہیں مل رہا ہوتا ان کا نقصان ہوا ہوتا ہے پھر وہ بھی corruption کی ضرورت ہے مقصد یہ ہے کہ تمام aspects میں تمام areas میں لوگوں کو relief ملے اور جب ان کو speed relief ملے گا یا جو ingestis ملے گا تو اس سے corruption میں کمی واقعہ ہوگی تو یہ تھا ہمارا آج کا topic hopefully آپ کو یہ اس نے help کیا ہوگا اگر آپ بھی کوئی suggestion ہے کسی خاص topic کے بارے میں آپ چاہتے ہیں کہ اس بات کی جائے تو وہ بھی آپ کمنٹ section میں بتا سکتے ہیں بہت شکریہ سے بات کی سکتے ہیں کسی خاصů کی موسیقی